دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم جس طرح ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اسی طرح سوچ بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک مصبت اور دوسری منفی خواتین عام طور پر ہر تصویر کو منفی سوچ کے ساتھ دیکھتی ہیں شاید اس لیے ذہنی تناؤں کا شکار زیادہ رہتی ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قدرت کے طرف سے دیے گئے حمل کے نو مہینے آپ کے لیے بڑی نعمت ثابت ہو سکتے ہیں جب آپ ننے مہمان کے انتظار کر رہی ہوتی ہیں تو اس دوران آپ اپنی نئی زندگی کے لیے ناصر بہترین منصوبہ بندی کر سکتی ہیں اگر آپ نے یہ تیک کر لیا ہے کہ حمل کے دوران آپ کو فائدہ مند سرگرمیوں میں مشغول رکھنا ہے تو یقین جانی یہ نو مہینے آپ کو کبھی جنجٹ نہیں لگیں گے بلکہ آپ کی زندگی کے حسین یادگار اور کارامت دن ثابت ہوں گے مفید سرگرمیاں تخلیقی صلاحیتیں اوبارے یہی تو وہ دن ہوتے ہیں جب سسرال اور شور کی طرف سے خواتین کو آرام کرنے کا حق مل جاتا ہے لہذا آرام کے ساسات آپ ایسے کامی انجام دے سکتی ہیں جو آپ کو اتمنان اور لطف دیتے ہیں آپ نہ صرف اپنے بلکہ نئے آنے والے مہمان کے استقبال کے لیے بھی نت نئے انداز کی کڑائی کے کر کے خوبصورت لباس تیار کر سکتی ہیں اسی طرح باغبانی کر کے تازہ پھل اور سبزیں اگا سکتی ہیں اس طرح آپ کو گھر میں ہی تازہ سبزیں اور پھر مل سکیں گے نیند پوری کریں اس وقت کو قیمتی جان کر جی بھر کر نیند پوری کریں بچے کی پیدائش سے پہلے جتنی ہو سکے نیند پوری کریں کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد آپ کو چین کی نیند ملنا ناممکن ہوگا اس لیے حمل کے دوران سب سے اچھی وردش نیند پوری کرنا ہی ہے شور کے ساتھ جذباتی تعلق مستحکم کریں کچھ کا وطین شادی کے فوری بادی حمل ٹھہر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گھر میں قیدو کر رہ جاتی ہیں لیکن اپنی سوچ کو تبدیل کریں اور اس وقت کو اپنے شور کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں ہنیمون ناسہی لیکن محبت بڑھانے کے لیے اپنے شور کے لیے مزیدار کھانے بنائیں اور شام کے پیر باہر ہلکی پھلکی چیل قدمی کے لیے اپنے شور کے ساتھ جائیں اپنے شور کے ساتھ مل کر اپنے بچے کی شوپنگ کریں انرجی بحال کرنے کے طریقے آزمائیں حمل کی دوران سست اور بیکار بیٹھنے رہنے سے آرام نہیں ملے گا بلکہ آپ ذہنی تناؤں کا شکار ہو سکتی ہیں اس لیے اپنے معال جانے کے مشورے سے آسان وردش کرنا ضرور کر دیں وزن کم کرنے ڈائیٹنگ اور سخت وردش کرنے کی قطی ضرورت نہیں آپ سویمنگ کر سکتی ہیں ایروبکس کر سکتی ہیں اس کے علاوہ صبح کی تازہ ہوا میں چیل قدمی کر سکتی ہیں ہوم میٹ بیوٹی ٹریٹمنٹ کریں حمل میں وزن بڑھنے کی وجہ سے خواتین بے ڈول نظر آنے لگتی ہیں اس لیے چیارہ اور ہاتھ پاؤں کا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیتی ہیں حمل کے دوران آپ گھر میں ہی کیمیکل سے پاک اشیاء سے مینی کیور پیڈی کیور اور فیشل لے کر حسین نظر آ سکتی ہیں اس طرح آپ گھر میں ہی مصروف رہیں گی اور اس بات کی بھی تسلی رہے گی کہ آپ پر استعمال ہونے والا سامان مذرک کیمیکل سے پاک ہے مینیو پلاننگ کریں کچھ خواتین کھانا پکانے سے جی چوراتی ہیں اس لیے اپنے لیے بھی صحت بخش کھانے نہیں بنا پاتی حمل کے دوران صحت بخش کھانے بنانے کی جدید کورس بھی کر سکتی ہیں اس کے علاوہ کتابوں کی مدد سے ٹیوموریشن ویلیو چارڈ تیار کر سکتی ہیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ جو کھانا تیار ہوا ہے اس میں کتنی کیلوریز ہیں اس طرح آپ نیوٹریشن ویلیو چارڈ کے مطابق مہینے بھر کا مینیو پلاننگ کر سکتی ہیں آرام اور کام میں توازن لائیں کچھ خواتین حمل کے دوران اپنے سارے کام چھوڑ کر صرف آرام کرتی ہیں جسے ان کا وزن تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ خواتین اپنی صحت کو نظرانداز کر کے بس کام ہی کام میں جد جاتی ہیں جسے ان کے اور بچے کی صحت متاثر ہوتی ہے لہٰذا کام اور آرام میں توازن رکھنا بھی ضروری ہے حاملہ خاتون کو کھانے کے فوراں بعد مشکت والا کام نہیں کرنا چاہیے اور کسی محنت طلب کام کے فوراں بعد کھانا نہیں کھانا چاہیے انڈور پروفیشن اپنائیں یوں تو حمل کے دوران اپنی ساری سرگرمیاں ملازمت رکھنی چاہیے لیکن اگر ڈاکٹر آرام کا مشورہ دے تو آرام کے ساتھ ساتھ انڈور پروفیشن جیسے بک ریویو، آرٹیکل رائٹنگ ہوم میٹ فروزن، فوڈ ڈلیوری جیسے کام شروع کجیے جا سکتے ہیں ان کاموں میں آپ اپنے شور بہن بھائیوں کی مدد لے سکتی ہیں امید کرتے ہیں کہ چھوٹی سی کابش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ